رسول اللہ وبرکاتہ سیدنا شفعینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونائٹیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوکیشن سوسائیٹی کے طرف سے جو آج فروغ تعلیم سیمینار رکھا گیا اس کا مقصد آپ تک پہنچ چکا ہمارے مہمان اور معزز حضرات ان سب نے اپنی تقریر میں واضح فرما دیا کہ اسلام کو اگر تقویت دینی ہے اگر اسلام کو بڑھاوا دینا ہے تو تعلیم کے راستہ ہمیں چننا پڑے گا ہمارے پاس تلوار اور بندوقوں کا دور نہیں ہے ہمارے پاس اگر راہ ہے تو وہ تعلیم کی راہ ہے یو ڈی ای جب سے بنی ہیں اس وقت سے آج تک یہ تعلیم ہی پر کام کر رہی ہے غربت پر بھی کام کرتی ہے لیکن اس کی بڑی تحقیقات کے بعد کام کرتی ہے سوسائیٹیز بنتی ہیں بہرحال میں دوسرے سوسائیٹیز کے بعد نہیں کہہ رہا میں اپنے سوسائیٹیز کی بات بتا رہا ہوں کہ کئی مدد کے لیے آتے ہیں لیکن ہماری ٹیم اس کی پہلے تحقیق کرتی ہے کچھ تو ایسے نکلتے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑے بڑے بھگلے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی حاجتوں کے لیے عرضی پیش کرتے ہیں تو ہمارا مسلمانوں کا حال برحال ہم تحقیق کے بعد غربت والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور تعلیمی کام الحمدللہ ہم نے اس وقت سے شروع کیا تھا اور آج بھی ہم لڑکیوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے مریم درسگاہ چلاتے ہیں جس میں بچیوں کو پرانے مقدس اردو اور تمام تحذیب اور تمدن کے کورس ان کو سکھائے جاتے ہیں ابھی دو تین پہلے ہی وہاں پر بچیوں کا کمپیٹشن بھی ہوا مہات اور تقریری اور ہر وقتے ان کا استعمال بھی کرائے جاتا ہے تاکہ یہ جو آج بچیاں ہیں جب آگے ان کی عمریں جب ان کی جم نسلیں آئیں تو پھر وہ آج کن کے سفر اشتار نہیں بلکہ مجاہدین ان کی نسلوں سے جن میں جائیں صلاح الدین ایوبی محمد قاسم خالق بن ولید کو یہ جن میں تو اس لئے ہم نے الحمدللہ مریم درسگاہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نہا جن کی پاک دامنی کا ذکر خدا کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا ان کے نام سے یہ رکھا تاکہ ان کا فیض بھی ملتا رہے اور اب جو ہمارا ارادہ ہے وہ ارادہ ہے ایک ایسے ادارے کا ایک ایسے اسکول کا جس میں علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کرے مسلمانوں آج جو فروغ تعلیم سمینار قائم کیا گیا یہ میرا یا میری ٹیم کا طریقہ نہیں بلکہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے ہندوستان میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے جامعہت الاشرفیہ اسی طرح سے کئی ادارے ہیں ان کی آپ جب بنیادی تاریخ جب دیکھیں گے تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا ایک سمینار یا جلسہ کروایا تھا آج تو جلسوں کا مقام جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ صرف پیسہ لوٹانا رہ گیا جو بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے اس تیجہ کو توڑتا ہے ہم ان کو بلاتے ہیں لیکن جو قابل اشخاص ہیں ان کو ہم بلکل پوچھتے بھی نہیں ہیں تو یہ جو طریقہ سمینار کر رہا وہ اسی لیے رہا کہ دانشور اور علم والے حضرات آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہاں سے انشاءاللہ یہ اعلان کیا جائے کہ یو ڈی کے معرفت ایک ایسا ادارہ ہم قائم کرنے والے ہیں جہاں پر بچہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دین علم بھی حاصل کرے گا جہاں ہمارا بچہ دس بھی بار بھی پڑھ کر کے نکلے گا تو وہاں پر اس کو اتنی صلاحیت انشاءاللہ دے دی جائے گی ہماری فیکلٹی ایسی ہوگی ہم نے پورا منصوبہ بنایا ہوا اور جو کچھ بھی کمیاں رہے گی انشاءاللہ وہ بھی بنای جائیں گی پروفیسران علماء اکرام ان سب کی مدد کے ذریعے سے ایک ایسا تعلیمی حساب قائم کیا جائے گا کہ بچہ اگرچہ اس نے عالم کا کورس نہیں کیا اگرچہ اس نے مفتی کی ڈگری حاصل نہیں کی لیکن اس میں اتنی صلاحیت لیکن اس کو بڑاوہ دینے کے لیے آج حوصلہ افضائے انعام رکھا گیا تاکہ ان بچوں کو جب انعام ملے گا تو یہ آگے حوصلہ ملے گا آگے اپنے انعام روشن کریں گے تفاہ کر اس کو آگے کرنا چاہیے تو یو ڈی ٹیم جو ایک کام کر رہی ہے یہ تمام کے تمام ورک یہ تمام کے تمام کام آپ کے ذریعے سے ہوں گے انشاءاللہ و لذیز اس کے بعد ایک مٹن بھی رکھی جائے گی دانش پرانہ نظرات کی وہاں پر پورا منصوبہ اور پورا سبچیکٹ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ معاشرے میں کسی لقصاندہ ایک چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کیوں ہمارے ادارے ہونے چاہیے کیوں ہمیں بابائل کو چھوڑ کر کتاب کو لینا چاہیے کیونکہ زندگی میں کامیابی کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ نہ دیئے اگر ہم ایک ہاتھ پر قرآن شریف کو پکڑیں گے ایک ہاتھ پر کلم کو پکڑیں گے کسی نے کہا نہیں شکشہ شیرنی کا ودود ہے شکشہ شیرنی کا ودود ہے جو جتنا پیے گا وہ اتنا ہی دھاڑے گا اقبال کا شیر مجیز ڈیانت ڈھا رہا ہے کہ اقبال تیری قوم کا وقار ہو گیا اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا ماضی تو سنے رتا مگر حال ہو گیا وہ روپ وہ دب دبا وہ زمال ہو گیا وہ حسنے بیمیسال وہ جلال ہو گیا ڈوبے ہیں جوابوں میں پر سوال ہو گیا اکبال تیری قوم کا اکبال کھو گیا اُڑتے جو فجاؤں میں تھے وہ شاہن نہ رہے اُڑتے جو فجاؤں میں تھے وہ شاہن نہ رہے باجوک نہ رہے باجہن نہ رہے وہ لالا و گلزار وہ مذہبی کھو گئے مومن کا اندازہ باکمال کھو گیا اکبال تیری قوم کا اکبال کھو گیا ماضی تو سننے رہا تھا مگر حال کھو گیا اب میں مہمانوں کا عارف کرا دوں آج کے اس پروگرام کے صدر علی وقہ جسٹوچ پر جلوہ فروز ہیں جیہانتوں کو جملوں میں تبدیل کرنے کا سلیقہ جاننے والی شکشیت اور عوام کو اپنے گفتگوں سے مزید ذہن بنانے کا شعور رکھنے والی ایسی شکشیت جو کوٹا سے ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا سعید مقتار نوری صحاب ان کا یو ڈی کی طرف سے خیر مقدم ہے آج کی ہمارے دوسرے مہمانے خاص ہیں گفتگوں کو بشیرتوں میں تسلیم کرنے والے اور روشن چراغ کے روشنی اور پورہ ہندوستان میں کومے مسلم کا نام بڑھانے والے ہمارے بڑے بھائی عالی جناب ایڈی انساری صاحب جو کوٹا سنبھاگ کے ایسی ہے اس کے بعد ہمارے بیچ میں اقلیتوں اور جو کرمچیاری ہیں مائروٹے کے کرمچیاریوں کو آواز کو بلند کرنے والے ان کی آواز کو سیکرٹ تک سرکار تک پہنچانے والے رقمہ سنگٹن جیلا راجستان ادھیکاری جو ہمارے سنگٹن چلتا ہے رقمہ ان کے پردیش ادکس عالی جناب جاہیز صاحب اور ان کے ساتھ مہا سچیو ہتی کے میں صاحب تشریف فرمائیں اس کے بعد جن شکشت کو جملے کو آپ بڑی ہی غیرتہ سے گمبیرتہ سے سلی کے سے آدب و اکرانک سے سن رہے تھے ان کے ہمیں پریچے بتا دوں کہ آپ آگے سے تھوڑا سا آگے ٹیبل کے آگے سے ایک کے جو ڈیکر روم وقار ہوتا ہے اسٹیج کا آپ آگے سے آگے ان کا استقبال کریں اس کے بعد میں یو ڈی کے سیکرٹی عالی جناب جاہز صاحب سے گجارش کروں گا کہ آبارے میمارے خاش کوٹا سنبھا کے ایسی ایجاج ادین انساری ایڈین انساری صاحب کا گل پوشی سے سواگت کریں یو ڈی کے کام میں بڑی محلت اور مشرقت کرنے والے اور دو دن سے لگا ترچھٹی کر کے اس کام بنظام دینے والے میرے بڑے بھائی عالی جناب جاہز صاحب سے میں گجارش کروں گا کہ رکمہ سنگرٹن کی آواز اخلیت کرمچارے کے آواز کو سرکار تک پہنچانے والے جہید علی جی کا گل پوشی سے استقبال کریں ہمارے چھوڑے بھائی کانوخہ صاحب سے میں گجارش کروں گا کہ ہمارے بیچ میں رکمہ سنگرٹن کی ماں سچیوڑ جو میرے ایک فون پر جیپور سے تشریف لائیں ہاج یتک صاحب ان کا آپ کو پوشی سے استقبال کریں میں نبیس صاحب سے گجارش کروں گا کہ ہمارے بیچ میں ڈاکٹر جاکر حسین انساری صاحب جو لیکچرر ہیں اور قرآن شریف انہیت ملیوں پر پیش جی کر کے آپ نے قوم و ملت کا نام روشن کیا آپ ان کا گل پوشی سے استقبال کریں رئیس صاحب سے ایک بار پھر گجارش کروں گا کہ میٹیکل دیپارٹمنٹ کے بہترین ڈاکٹر اور کوٹا سے ہمارے بیچ میں تشریف لانے والے ڈاکٹر ایم کے خان صاحب کا گل پوشی سے استقبال کریں یو ڈی کے سیکرٹری آلی جناب اجاز صاحب سے پھر میں گجارش کروں گا کہ ہمارے سرو کے تاج یو ڈی بنا کر قوم و ملت کو ایک درس دینے والے قوم کو آگے لے جانے کی ایک خواہ شرکنے والے ایک اجازم کی نیچے سبھی تانشوروں کو اکھٹا کرنے کی سوچ شرکنے والے ہمارے یو ڈی کے فاؤنڈر حضرت علامہ مولانا مفتی عالم رضا گوری شاہدی صاحب کا آپ گل پوشی سے استقبال کریں امام اشک و محبت کا غشیر مجھے یاد آتا ہے کہ سب سے اس کے آگے شبی مشعلیں شما لے کر آیا وہ ہمارا نبی جن کے تلموں کا تھور ہے آبِ حیاء میوہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدردی جیہے کی گریبوں فقیروں کو احرانے والا ہمارا نبی سبھی میمانوں کا یو ڈی فیملی یو ڈی پریوار کے طرف سے ہر دن استقبال ہے سواگت ہے خیر مقدم ہے میں مادرت چاؤں گا کیونکہ پروپیسر صاحب اتنے وقت کے قیمتی ہے سمیہ کی قیمت کہتنا نہیں کہ ادھا پاک سے جانے پونے دس بجے آپ یہاں پر تشریف فرما ہو گئے تھے اور میں مازمت کے ساتھ دعوت سومن دوں گا کالوکہ صاحب کو کہ علی گرگر مسلم پروپیسر پروپیسر کے یونیورسٹی کے جو پروپیسر ہے آلی جناب یاکب صاحب کا گل پوشی سے استقبال کرے بڑا ہی آپ کا قیمتی سمیہ آپ نے نکالا اور پڑے ہی نیرالے انداز میں